جے شریرام ٹریڈرز میں ایڈوکیٹ آئیوں شکروال آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ٹیڈنگ اکیڈمی مارکٹ آج گیپ ڈاؤن کھلا بٹ اینڈ ٹائم پہ تھوڑا سا ریکاور ہونے کی کوشش کری بٹ اس کے باوجود بھی بجار پلس میں نہیں آ پایا آج بھی ایف آئی ای ڈی آئی ای ڈیٹا آنے سے پہلے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے چلتے ہوئی ایسا لگ رہا ہے بجار میں پھر بھی آج بکوالی ہی ہمیں دیکھنے کو ملی کیونکہ بجار مائنس میں ہی کلوزنگ بجار نے دیئے گیپ ڈاؤن اوپننگ بینگ نفٹی میں بھی اور نفٹی میں بھی آپ دیکھو گے تو گیپ ڈاؤن اوپننگ لائس ٹائم جو لیول میں نے آپ کو دیئے تھے بینگ نفٹی میں پٹ کان خریدے وہ لیول وہاں پہ اچیو ہوتے بھی دکھائی دیئے چوالیس تین سو کے نیچے پٹ بتایا تھا تیرالیس نو سو روپے تک بجار آیا بلکن تیرالیس نو سو کے نیچے اتر گیا نفٹی میں انیس تین سو پچاس کا لیول اچیو ہوتا وہ دکھائی دیا اپنے بیرس چینل کے نیچے ٹریٹ کرتا وہ بجار دکھائی دیا تو اوورال ابھی بھی بجار میں مندی ہی دکھائی دے رہی ہے آج بینگ نفٹی کی ایکسپائری ہو گئی مندی میں اور کل ہے ایکسپائری نفٹی ویکلی آپشنز کی پی سی آر ابھی بھی نیگیٹیو بنا ہوا ہے اوورال دیکھتے ہوئے ٹرین نیگیٹیو یہ سمجھ میں بات ابھی فیلال یہاں آ رہی ہے تو اوورال سینٹیمنٹ ابھی بھی نیگیٹیو مارکٹ میں بنے ہوئے جو لوگ چینل پہ نیو ہیں آپ چینل کو سبسٹرائب کر سکتے ہیں اگر پسند آتا ہے اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ سبھی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں کل مارکٹ میں یہ میں نے بتایا تھا بہت خطرناک موڑ پہ ہے ابھی بھی کورام باقی ہے اور دوبارہ آپ سے کہوں گا سمل کے پوزیشن بنائیں بجار میں کوئی ریکاوری ابھی نہیں دکھائی دے رہی بجار کوشش تو کر رہا ہے اوپر آنے کی بٹ آنی پا رہا ہے یہاں سے کوشش کری نہیں آ پایا آتھ دوبارہ گیپ ڈاؤن اوپننگ بجار نے دے دی یہاں پہ گیپ ڈاؤن اوپننگ ہونے کے بعد بجار نے کیا کھرا یہ گیپ ڈاؤن اوپننگ یہ گیپ ڈاؤن اوپننگ اس کے بعد یہ جو بیریس چینل میں چلتا وہاں آ رہا تھا اس کو اس نے نکال دیا میں نے بتایا بھی تھا کٹے گا تو بڑی ریلی دکھائے گا آئی ہوپ آپ نے پروفٹ بک کر لیا ہوگا آج کی ٹریڈ میں ٹیلیگرام لنک جوائن کر لیجیے وہاں پہ آپ کو ملتا ہے پی سی آر ڈیٹا بلکل مفت میں کہیں نہ گئیں جو پیڈ پی سی آر ڈیٹا ہر پانچ پٹ پہ چینج ہو پاس پاس یعنی کہ اوپن ریڈ بھی سیم ہے ہائی بھی سیم ہے اور کہیں نہ کہیں کلوزنگ بھی سیم ہے تو یہ یہ بتا رہا ہے بجار تھوڑا ریکاور کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے بڑھ کل کو ہے ایکسپائری تو وولیٹیلیٹی آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گی انیس چار سو چھہالیس کی کلوزنگ بجار نے دی انیس چار سو چھہالیس آپشن کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں آپشن کا ڈیٹا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے بینک نفٹی میں لگ بک کال رائٹنگ اور پٹ رائٹنگ لگ بک بڑھا رہا ہے تو میں اسے توجہ نہیں دے سکتا ہے جو بائیس ایک لگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں اسے نہیں مار سکتا ہے یہ لگ بک اڑنچہ سے پچاس پینٹ سمتھیں گے اب کلوزنگ دیئے انیس چار سو چھہالیس کی بجار نے چار سو چھہالیس لگ بک یہاں بیٹھتا ہے یہ لگ بک کلوز ہے بجار اوپر کی طرف ریسسٹنس کال رائٹنگ یہاں رکھی ہے پٹ رائٹنگ یہاں پہ ہے اوپن انٹرسٹ کا گراف ہے یہ ٹوٹل ہو آئی گا تو ریڈ کلر میں پٹ گرین کلر میں پالس پچاس پینٹ نیچے سپورٹ پچاس پینٹ اوپر ریسسٹنس بجار میں یہ پکچر ابھی نظر ہمیں آ رہے ہیں بینگ نفٹی کا آپشن چین کا ڈیٹا ابھی نہیں ڈسکس کر پائیں گے کیونکہ کیول ٹیکنیکل ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں ڈیٹا اتنا پرفیکٹ بنتا ہوا نظر نہیں آیا کیونکہ آج ایکس پیری ہوئی ہے اب آج نفٹی کی بات کریں بینگ نفٹی کا ٹیکنیکل جرور ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں بجار نے یہ جو گیپ ڈاؤن اوپننگ دی ہے گیپ ڈاؤن اوپننگ دینے کے بعد بجار نے سپورٹ لے لیا یا ڈبل بوٹم کائنڈ آف پیٹرن اس نے بنا دیا بجار میں اور بہت اچھی طریقے سے باؤنس ہوا اوپر بجار جا رہا ہے تو وولم میں بڑھ رہا ہے ایک اچھا سائن ہے بجار کے لیے فائیو نٹس کا چارٹ ہے یہ ففٹی ای اے میں یہاں پہ میں نے لگا رکھا ہے ایک ریفرنس طور پہ ٹھیک ہے اور اس کے ابھی فیلال اوپر ٹیٹ کرتا ہوا دیکھ رہی دے رہا ہے بجار نے یہ جو ریلی دی ہے لگ بگ ففٹی پرسنٹ کے آس پاس یہاں بیٹھتا ہے یہاں پہ مونڈنگ اوڈیز لائن بھی ہے تو کل کے لیے اہم لاول انیس تین سو پسچانو ہے اس کے نیچے مندی پلے کی جا سکتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کے نیچے پورٹ سائیڈ انٹری پلان کری جا سکتی ہے بجار نے اس زگے سے ایک بار باؤنس بھی لینے کی کوشش کری ہے اس زگے سے لگ بگ مونڈنگ ایوریز کا سپورٹ بھی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک ففٹی پرسنٹ کا لیول بھی بنتا ہے جو بجار اوپر گیا اس کے نیچے اگر آپ پلے کریں گے تو فرس ٹارگر بجار میں یہی رہے گا انیس تین سو چالیس کل بھی بتایا تھا اور انیس دو سو پچاس انیس دو سو کے لیول بجار دکھا سکتا ہے تو جب بھی یہ لو توڑے گا انیس تین سو چالیس کا نیچے کے طرف انیس دو سو پچاس انیس دو سو کے لیول کے لیے آپ ریڈین ہیں تو فرس لیول الیول انیس تین سو پچھانویں اس کے نیچے بیریش پریس سکشن ملتا ہے تو ٹریڈ آپ پلان کر کے چل سکتے ہیں تیجی کی بات کریں تیجی میں ایک ریورسل لیول انیس چار سو ساٹھ بجار نے چار سو چھالیس کی کلوزنگ دی ایک لیول بجار میں یہ نظر آ رہا ہے انیس چار سو چھیک تک بڑ سمبھاونا ہے اوپر کی کم ہے بجار میں چار سو چھالیس اوپر کی طرف انیس پانسو ایک ریسسٹنس ہے یعنی کہ بجار کو یہ ہائی کاٹ کے اوپر جانا ہے یہ یہ ٹرینڈ لائن کاٹ کے اوپر جانا ہے پریویس دے ہائی یہ تو پریویس دے ہائی ہو گیا یہ پریویس دے کلوز ہو گیا اور یہ ہو گیا لوگ اس لائن کے اوپر انیس چار سو ساٹھ روپے کے اوپر اگر سسٹین بجار کر جاتا ہے تو ایک بار کو مومنٹم پلے کر سکتا ہے اوپر کے طرف انیس پانسو تیس اور انیس پانسو پچاس روپے کے ٹارگٹ سکتا ہے انیس پانسو تیس یہ جو ہریجنٹل لائن میں لگا رکھیں جہاں سے ایک فال دیکھنے کو ملا تھا ایک اچھا ڈیمانڈ جون بجار کے لیے بڑھ یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے بجار اوپر گیپ اپ اوپننگ ہو اور ایک وک بنا کے نیچے آجا ون آر کے چارٹ پہ پندرہ ملے تو یہاں پہ جرور اپنا پروفیٹ بک کریں جو لوگ بائے میں بیٹھیں گے انیس چار سو ساٹھ کے اوپر کیری نہ کریں اور یہاں پہ آپ کو اگر بیریش پرائی سیکشن مل جاتا ہے انیس پانسو تیس یا انیس پانسو روپے کے آس پاس تو پور سائٹ اینٹری بھی پلین کر رہی جا سکتی ہے دوبارہ کیونکہ بولیٹیلٹی کل زیادہ دکھائی دے گی نیچے کی طرف دوبارہ لیول مل جائیں گے آپ کو انیس چار سو انیس تین سو چالیس اور یہ لیول بھی ٹوٹا تو میں نے آپ کو بتا دیا بجار انیس دو سو کی طرف بڑھتاوا دکھائی دے سکتا ہوں ویڈیو پسند آج اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کوئی ڈاؤٹ کوششن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں بینک نفٹی کی بات کریں بینک نفٹی گیپ ڈاؤن اوپنی یہاں سے دی ہے بجار نے بجار نیچے آیا ڈبل بوٹم بنا کے اٹھا تیرالیس آٹھ سو ساٹھ سے باؤنس ہوا تیرالیس نو سو کے میں نے ٹارگٹ آپ کو دیئے تھے اور بجار یہ لیول توڑ ہوتا ہے تو بجار میں بھاری بکوالی دیکھنے کو ملے گی بٹ کل کے لیے لیول دیکھیں ملٹیپل ٹائم یہاں سے ریجیکشن ہمیں دیکھنے کو ملی تیرالیس نو سو ستانوے یا چوالیس آٹھ روپے کے اوپر اگر بجار سسٹین کر دیتا ہے تو کول سائٹ انٹری پلین یہاں سے کر سکتے ہیں اوپر کی طرف لیول آپ کو مل جائیں گے چوالیس گو سو چوالیس چار سو پچاس روپے کی ریلی بجار ایک بار کو دکھا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھو یہاں سے یہاں تک دیکھو ایک کنسولیڈیشن فیر ہے تو نکالے گا تو ایک بڑا مومنٹم اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف دکھائیں اب بات کر لیں مندی کے لیول کی مندی کے لیول کہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بجار میں نیچے کی طرف سپورٹ دیکھو گے تو ونار کے چارٹ پہ اگر میں آپ کو لے کے چلوں تو ونار کے چارٹ پہ ایک سپورٹ یہ ہے 43,850 کا یہاں سے باانس لیا اور ایک سپورٹ یہ دکھائی دیرہا ہے 43,630 43,630 اور پھر دکھائی دیرہا ہے 43,400 تو مندی کے لیول کی بات کریں تو مندی کے لیول بھی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بجار میں تو 43,800 کا ایک لیول 43,630 اور 43,400 کے oops coming لیول ہو سکتے ہیں اگر بجار لوگ کاٹتا ہے تو 43,850 Brian کے نیچے سسٹین کرتا ہے 15,630 کے چارٹ پہ تو ایک بار کو آپ کو سوچنا پڑے گا اس ٹائم پر تو کوشش کریے بجار میں سمل کے ٹیٹ کریں ویداؤڈ سٹاپ لوس کوئی ٹیٹ نہ کریں آپ کا پیسہ اور جائے گا اور نیکیڈ آپشن کر رہے ہیں تو انٹرڈے ہی کریں نیکس دے کے لیے کیری نہ کریں کیول ہیج میں رکھیں اپنی پوزیشن ہیجن کر رہے ہیں تب ہی کریں نیکس دے کے لیے کیری آپشن ماسٹری اور آپشن کی سٹریڈیز آپ پلی لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر جا کے اور کس طریقے سے آپشن ٹیڈر مسٹیک کرتے ہیں ڈیلٹا اور ٹیٹا کو وائٹ کر کے اس کی بھی ویڈیو وہاں پر اپلوڈ کر دیں کوئی کوششن ہے کوئی دیویدہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching this video